السلام علیکم دستو کیا لئے آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں کہ خوش آمدید کرتا ہوں آپ کو آئین کے برچ یوٹیوب چینل پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے والا ہوں گینی فال یعنی چینی مرگی بھی جو سوکا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی پوری معلومات دوں گا میں آپ کو اس کی بریڈنگ سیزن کے بارے میں اس کی بریڈز کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی ایبیٹیٹ وغیرہ کے بارے میں اس کی بیماریوں کے بارے میں مکمل ڈیٹی آپ کو ملتے رہیں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں گینی فال کے بارے میں یہ دوستو سب سے پہلے ہم اس کے نام وغیرہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اور اس کا دکھنے میں کیس طرح یہ ہوتی ہے کلرز وغیرہ بارے میں بات کر لیتے ہیں تو گینی فال اس کا نام ہے بسکلی انگلیش میں جو اس کا نام ہے nghĩ فال یا ہیلمیٹڈ گینی فال بھی سوکا جاتا ہے ہیلمیٹڈ گینی فال اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سر پر جو ہے ہیلمیٹ نماہ جائی یہ آفریقہ میں ایک جگہ گینی ہے وہاں سے یہ ماگریٹ کیا گیا ہے اس کو وہاں پر ہی جو ہے بائیلت میں پایا جاتا ہے غینی فول اور اردو میں اس کو جائے چینی مرگی کا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی لوگو ہے لگ لگ علاقوں میں لگ لگ ناموں سے اس کو جانتے ہیں مگر اس کے جو یہ دو نام بہت زیادہ مشہور ہیں یعنی اردو میں چینی مرگی اور انگلیس میں اس کو گینی فول کا جاتا ہے یہ حیلمٹیت گینی فول کے نام سے جانا جاتا ہے باسیکلی یہ افریقہ کے جنگلات افریکہ کے میدانی علاقوں سے نکل کر پوری دنیا میں آیا ہے اور اس کے کلر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو وائیڈ میں آپ کو ملیں گی یہ جنگلی جو ہوتی ہیں ان میں صرف ایک کلر پایا جاتا ہے جو بلیک ہوتا ہے اس کے اندر وائٹ وائٹ سپورٹس ہوتے ہیں جو بہت ہی جو کومان آپ کو دیکھنے کو ہی ملتی ہے اس کے علاوہ ڈومیسٹک لیول پر اس میں تین سے چار کلر مل جائیں گے آپ کو جیسے جو اور مل جائے گا اس کے علاوہ پیڑ کلر جو ہوتے ہیں یعنی wide اور hunced Labanty جو کلر ہوتے بڑ میں دو تین بڑ میں دو تین جو مکس جو ہوتے ہیں یعنی کے آپ کو ایک ڑوند کلر کو دیکھنے کو ملے گا گا گینی Eau اس کے علاوہ ایک آپ کو جنگیل فال دیکھنا کو ملے گا اور ایک اس کے علاوہ آپ کو آپ کو دیکھنے ملے گا یہ جو ہے ڈومیسٹک بڑز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سب hem Нач advert میں ہیں ج Limaж جتنی بھی یہ اللہ نظر آ رہی ہے 물�کل سفید نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ان کے سر پر جو mere搭ی کی طرح بال نہیں ہوتے ہیں مرگی کے سر پر بال ہوتے ہیں انکہ جو پورا سار ہے بلکل گنجا ہوتا ہے اس پر ایک بھی پر ایک بھی بال آپ کو نظر نہیں آئے گا صرف ان کے سر پر جو ہلمٹ ہے اور ہاستنگ ہوتا ہے اور جس طرح ہوگئی ہے اس کا جو قد وغیرہ ہوتا ہے وہ ایک نارمل مرگی کے برابر ہوتا ہے مرگی اور ٹرکی اور بتخ جو ہے اسی فیملی سے بلانگ بھی کرتا ہے اور ایک من آف دی اولڈیس بیرڈ ہے یہ افریقہ کا یعنی سب سے پرانا افریقہ میں پایا جانے والا یہ ایک بیرڈ ہے گینی فال اس کا جو نارمل وزن ہے وہ ایک کلو سے لے کر دو کلو تک جاتا ہے اس کا بہت زیادہ وزن نہیں ہوتا دو کلو تک اس کا جو نارمل وزن ہوتا ہے دوستو اب اس کے اپلٹ کے بارے بات کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ کس طرح کے علاقے میں رکھا جا سکتا ہے یہ کس طرح کے علاقوں میں پایا جاتے اور ہم اس کو کس طرح کے جگہیں پال سکتے ہیں تو بسکلی یہ افریقہ کا پرند ہے اور افریقہ کے میدانی علاقوں میں اور جو خانس کے میدان ہوتے ہیں وہاں پر یہ پایا جاتا ہے تو وہاں سے یہ میگریٹ کر کے آپ ہر جگہ اس کو لائے گئے اور ہر جگہ پر یا آپ کو دیفنے کو ملتا ہے تو اس کو رکھنے کا بہت ہی آسان ہے مرگی کے مقابلے میں بہت آسان ہے اس کو پالنا مرگی کے لیے ہمیں شیڈ وغیرہ بنانا پڑتا ہے اس کے لیے شیڈ وغیرہ بنانے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سخت جان پرندہ ہوتا ہے اور موسم کا اثرات اس کے اوپر بلکل نہیں ہوتے بلک بہت زیادہ گرمی ہو یا بہت زیادہ سردی ہو اس حساب سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور بارش میں بھی اس کو کوئی زیادہ پرشانی نہیں ہوتی یعنی اگر آپ شیڈ وغیرہ بناتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے شیڈ بنانے کے لیے کوئی اتنی زیادہ منت نہیں کرنی پڑتی اس کا کیونکہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپن جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں موسم وغیرہ کے حساب سے بلکل ٹھیک رہتا ہے اور ویسے بھی یہ کھلی جگہوں پہ رہنے علاقوں میں رہتے ہیں اور شہر میں اس کو پالتے ہیں تو شہر میں زمین وغیرہ کا تھوڑا پرابلم ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ اس کو چھت پر بھی پال سکتے ہیں ہر جب گینے فال لے کر آئیں اور اپنے چھت پر اس کو چھوڑ دیں تقریباً ایک ہفتہ جو آپ اس کے پر وغیرہ باندھ کے رہیں تاکہ یہ جائے نہ اڑنے کے حساب سے تو یہ بہت زیادہ نہیں اڑ سکتا پرندہ لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اڑتا ہے تو اس لئے آپ اس کے پر باندھ دیں اور ایک ہفتے کے بعد اس کو آپ نے چھت پر کھلا چھوڑ دیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے چھت پر بلکل ٹھیک تھاک رہے لے گا اور اگر اس کا آپ کیج بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم پانچ پہ پانچ کا ایک پیر کے لیے چھتے ہونا ضروری ہے پانچ پہ پانچ کا کیج ہے اور کیج کے ہیچے آپ نے مٹی ڈالنا ضروری ہے کیونکہ یہ دست بات لیتے ہیں اور مٹی میں جو ہے جن کو کھیلنا بہت پسند ہے مٹی کو یہ بہت پسند کرتے ہیں تو اس طرح کا جن کا کیج آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فارنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کھلی جگہ میں ایک بڑی سی جگہ میں آپ ان کے چھت ڈال دیں کسی بھی کانوں وغیرہ کا جو گھانس کا چھت ہوتا ہے وہ ڈال کے آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں چار طرف سے جالی جگہ کر اسی کے اندر ہی انڈے وغیرہ بھی آپ کو دیتے رہیں گے کہ میل اور فیمیل کے بارے میں میل اور فیمیل اس کی پیچان کرنا میں ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے مرگیوں کے مقابلے میں کیوں کہ مرگی جو ہے وہ دیکھتے ہی سب کو پہچ سل سکتا ہے مرگے اور مرگی کا یعنی گینی فال کے میں میل اور فیمیل میں پہچان کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کے سنگ دیکھنے پڑتے ہیں جو اس کا یعنی سر پہ جو اس کا ہلمٹ ہے اس کے سنگ اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بہت ہی سنگ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور فیمیل کا سنگ چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح سائز میں فیمیل جو ہے میل کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے اور قد میں بھی چھوٹی ہوتی ہے دوسرا اس کا طریقہ کار یہ کہ ہم آواز سے پہچان سکتے ہیں یعنی کہ میل جو ہے وہ بہت زیادہ شور کرنے والا پرندہ ہوتا ہے اور ہر وقت بولتا جاتا ہے وہ چچ چچ کرتا رہتا ہے ہر وقت اور جب وہ زیادہ چیخت ہوتا ہے تو اس کی آواز دور تک جاتی ہے اور کانوں میں تیز آواز پڑھتی ہے اس موقع اسی کے مقابلے اگر فیمیل کو دیکھا جائے تو فیمیل قدرے خاموش ہوتی ہے ہمیشہ وہ اہستہ بولتی ہے جب بھی آواز نکالتی ہے تو ہلکی آواز نکالتی ہے اور زیادہ ٹائم وہ خاموش رہتی ہے اس کے مقابلے ہی میل جو ہے ہر وقت بولتا رہتا ہے اور تیہ چیخ مارتا ہے یہ کچھ نشانی ہے میل اور فیمیل کی اس کے علاوہ میل جو ہے وہ آپ نے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا یعنی اپنے علاقے کی بہت اچھے سے کیئر کرتا ہے جو بھی آپ دیکھیں اگریسیف ہوگا تو میل ہوگا فیمیل اگریسیف بریڈنگ سیزن میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ جو ہے ایک میل کے ساتھ کم سے کم تین سے چار فیمیل ایزیلی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں گھر پر پلنا چاہتے ہیں تو ایک میل کے ساتھ آپ تین سے چار فیمیل بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کو فیلٹی لیٹی بھی دے گا تو ابھی اس کے بریڈنگ سیزن کے بارے ہیں بات کرتے ہیں اس کا بریڈنگ سیزن جو ہے تقریبا مارچ سے سٹارٹ ہوتا ہے مارچ سے لے کر اس کا بریڈنگ سیزن اگست تک جاتا ہے اور بریڈنگ سیزن میں جو ہے دونوں میر اور فیمیل کافی اگریسیف ہو جاتے ہیں اور کافی زیادہ شور بھی کرتے ہیں اس کے اگر آپ اس کو گھر پر رکھتے ہیں اور فیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں جو مرگیوں کی فیڈ کے انڈے دیتی ہے ایک دن دیتی ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن انڈا دیتی ہے اور اسی انڈا تک جا کر یہ انڈے دیتی ہیں اور انڈا اور جو ہے انکیبیشن کا عمل ان کا اکیس دن کا ہوتا ہے انڈا انڈا سے بچے نکلتے ہیں ایک سیزن میں تقریباً اسی انڈے ایک فیمل دیتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے اور بچے نکالنے کے بعد اگر سیزن ہوتے تو وہ دوبارہ سے انڈے دیتی ہے جب مونسون کی برسات ہوتی ہے اس کے بعد زیادہ ویسے تو پہلی دیتی ہے لیکن مونسون کی برسات کے بعد جو ہے یہ انڈے دینا شروع کرتی ہے اگر آپ اس کو گھر پر رکھتے ہیں اور فیڈ وغیرہ ڈالتے ہیں جو مرگیوں کی فیڈ ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو انڈے زیادہ دے گی ایسا اگر فیڈ نہیں ڈالتے تو ویسے وہ کم انڈے دیتی ہے اور انڈے کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے تو فیڈ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ انڈے کا ایک تو آپ کو سائز اچھا ملتا ہے اور انڈے زیادہ ملتے ہیں دوسرا مرگی کے انڈے کے مقابلے میں اس کا انڈہ بہت سخت جان ہوتا ہے یعنی اس اس کا چھلکا بہت سخت ہوتا ہے اور انڈہ بہت ٹائم بات خراب ہوتا ہے جیسے مرگی کا انڈہ جو ہے سات سے آٹھ دن میں گرمی میں آپ باہر رکھیں تو خراب ہو جاتا ہے اسی طرح اس کا انڈہ کم سے کم دس سے پندرہ دن تک جو ہے بلکل خراب نہیں ہوتا اور اگر آپ اس کو زمین پر ہلکے سے گراتے بھی ہیں تب بھی نہیں ٹوٹا مرگی کا انڈہ ہلکے سے گرانے سے ٹوٹ جاتا ہے گینی فال اور مرگی کے انڈے کے ڈیفرنس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس کے بھی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل ہے میں نے مرگی اور گینی فال کے انڈے کے بارے میں بتایا ہے اگر گینی فال کی بیماریوں کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں نہ ہونے کے برابر بیماریاں آتی ہیں مرگی کے مقابلے میں جس طرح مرگی ہمیں پوری طرح سے کورس کرانا پڑتا ہے بیماریوں کا اور مرگی میں ہر وقت بیماری آنے ہے خطرہ ہوتا ہے موسم عبدیل ہونے کے حساب سے اسی طرح گینی فال میں بہت کم بیماری آتی ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر بیماریاں آتی ہیں اس کو کسی کورس و غرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ اس کو زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے جو اس میں بہت بیماری پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے لیکس پرلائسز یعنی اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور وہ بیٹ جاتی ہے بالکل اس کی بیسک سب سے مین وجہ ہوتی ہے چربی کا آنا یعنی جب ہم اس کو کیاپٹیوٹی میں رکھتے ہیں یعنی چھوٹے پنجرے میں رکھتے ہیں مسلسل تو اس میں چربی آ جاتی ہے جس وقت اس کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اس کے علاوہ اس کو اتنی زیادہ خاص بیماری نہیں آتی اگر آپ اس کو کھلا بھی چھوڑتے ہیں تب بھی اس میں کوئی زیادہ بیماری کا چانس نہیں ہوتا میرے پاس ابھی تک میرے تجربے کے مطابق میں صرف ایک دفعہ بیماری آئی تھی ایک دفعہ بیماری آئی تھی اس کے علاوہ میرے پاس آج تک گینی فال میں کوئی بیماری نہیں آئی تو اس علاوہ میں نے بیگل وغیرہ پر سرچ بھی کیا تب بھی یہی میری دیکھنے کو ملے گینی فال میں بہت زیادہ بیماری نہیں آتی گینی فال بہت سخت یا جان ٹرندہ ہوتا ہے اور باقی ٹرندوں کے مقابلے اس میں بیماری میں جو ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں جی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کسی بھی سوال کے لیے آپ مجھے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں گینی فال وغیرہ کے بارے میں اگر آپ کوئی مجھے کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے ویڈیو گروپ کا لینک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ مجھے ویڈیو پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اگر پاس اس وقت کوئی بھی گینی فال وغیرہ سیل کے لیے اویلیبل نہیں ہے نہ ان کے انڈے اور بچے سیل کے لیے اویلیبل ہیں بہت سارے دوست جوئے ہیں ان کے انڈے اور بچوں کے لیے مجھے ویڈیو پر بھی گینی فال میں کچھ بھی سیل کے لیے بڑے پال نہیں ہے تو اچھی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ہم امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند دے جو گے دوستوں کا شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تک تک ہی لیے جہاں دیکھیں اللہ حافظ